دوستو آج میں آپ سے اپنے کچھ thoughts share کرنا چاہتا ہوں جنرلی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر میں میرے اندر یہ کمی ہے میرے اندر وہ کمی ہے میں time پہ اٹھنے ہی باتوں میں بہت چاہتا ہوں اس کے بابزود بھی کبھی بھی time پہ کچھ کام نہیں ہو پاتا ہے تو what is the reason behind it کیا سب کیوں ہوتا ہے کیا قارن ہے کہ ہم بہت زیادہ محنت کرنے کے بابزود ہمارا mind کہیں نہ کریں distress ہو جاتا ہے اور ہم اس چیز کو implement نہ کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو guys آج میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں دیکھئے سکسس تو سبھی ہونا چاہتے ہیں کون سکسس نہیں ہونا چاہتے ہیں اپنے life میں ہر انسان دوڑ رہا ہے کوئی اپنے کسی کو اچھی job چاہیے کسی کو اچھے school میں admission چاہیے کسی کو اپنے بیٹے کے admission کے لئے دوڑنا پڑتا ہے ہے تو کسی کو اپنے روزے روٹی کے لئے دوڑنا پڑتا ہے means ki life is just like a race کہ ہم سب دوڑ تو رہے ہیں but guys in order to success اگر ہمیں success ہونا ہے تو اس دوڑ کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ points بھی چاہیے ہوتے ہیں like ہمیں کچھ ایسے habits اپنے اندر پیدا کرنے ہیں کچھ ایسی باتیں ہمیں اپنے اندر ڈالنے ہیں guys جس کے تھوڑ ہم اپنے life میں جو چاہے achieve کر سکیں ہم اپنے life کو جس طریقے سے چاہے مور سکیں اور جیسے چاہیں ویسے ہم اس کو success کی طرف لے جا سکیں تو guys دیکھئے ہم generally ہماری life میں کچھ ایسے points ہونے necessary ہیں جو ہمیں ہمارے negative points ہمیں یاد دلاتا ہے negative points اگر ہمیں پتا چلتے رہیں گے تو اس سے ہوگا کیا ہمیں کیا فائدہ رہے گا کہ ہمیں اس چیز کو نکالنے میں آسانی ہوگا اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائے اس سے بہتر یہ رہے گا کہ ہم اپنے negative points کو خود باہر نکال سکیں تو guys میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کے تھوڑ میں آپ کو یہی سمجھاؤں گا کہ یہ چھوٹی سی اچھی عادت ہمیں ہمیں کس طریقے سے چینج کر سکتے بیس دو دوست ہوتے ہیں کافی پرانی بات ہے جو دو دوست ہوتے ہیں تو ان میں سے کافی سالوں بعد وہ دوست ملتے ہیں ان میں سے ہی کافی سکسس ہو جاتا ہے اور دوسرا انسکسسفل رہتا ہے تو جو سکسسفل والا دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے دوست کے گھر آتا ہے تو اس کا گھر بلکل دندہ ہر طرف سے مکری کے جال اور بلکل دھول مٹی سے بھرا ہوا ہے وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اپنے دوست کو سمجھاتا ہے کہ یار تم اس کی صفائی کیوں نہیں کرتے ہو کہ اتنا اچھا کر رہے ہیں تمہارا اس کو سندر بناو اس کی صفائی کرو اور اچھا بن جائے گا تو وہ دوست کہتا ہے یہ کیا فائدہ ہوگا دوبارہ تو بیسے ہی ہو جانا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں یہ بھی بات تمہارے صحیح ہے اس کو کیسے سمجھائے کافی سب جاری کوشش کرتا ہے بہت وہ نہیں سمجھتا تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ جو سکسسفل والا دوست ہوتا ہے وہ اپنے فرینڈ کو ایک نیا گلدستہ پریزنٹ کرتا ہے اس کو ایک گلدستہ توفے میں دیتا ہے اب جب وہ اس کو توفے میں دیتا ہے تو وہ زہر سی بات اس نے اڈاپ کیا تو وہ اپنے گھر پر سوچتا ہے کہ اس کو میں کہاں رکھوں وہ اس کو اپنے روم کے کورے میں تھوڑی سی جگہ ساف کر کے رکھ دیتا ہے کیونکہ اس کا پورا روم گندہ پڑا ہے تو اس گندے میں وہ اچھی چیز اچھی نہیں لگتی اس لئے وہ تھوڑا سا وہ اس پیس سوئے ساف کر دیتا ہے اب وہاں پہ اس کو رکھ دیتا ہے اب کچھ مہمان اگلے دن اس کے گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں یار تمہارے یہاں تو اتنا سندر گلدستہ رکھا ہے اور پھر بھی تمہارے روم میں اتنا گندہ ہے یار کچھ جچ نہیں رہا کچھ بات جمی نہیں تو وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو تو وہ گلدستہ والا ایریا وہ پوشن پوری المیرہ کو اچھے سے ساف کر دیتا ہے اندھر کا دوسرا ہنسہ ہے وہ اتنا سندر لگ رہا ہے اور یہ اس طرف کا ہنسہ آپ کا کتنا خراب لگ رہا ہے کیوں نہ اس کو پورا ساف کر لو اب تو کہتا ہے ہاں یار یہ بھی بات سوئیے وہ تھوڑا آر سوچتا ہے تو وہ اندر اندر سے پورا گھر ساف کر دیتا ہے پھر کچھ لوگ اور اگر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار تمہارا اندر سے تو اتنا اچھا گھر ہے باہر سے اتنا برا کیوں بنا رکھا ہے تو اس کے دماغ میں بات آتی ہے سوچتا ہے کہ کیوں نہ آج اس کو پورا ہی ساف کر دیا جائے تو وہ نیچ ڈے اٹھتا ہے پورے گھر کو چمکا دیتا ہے بہت ساف نیٹ این کلین تو وہاں پہ گائز نوٹس کیجئے آپ کہ ایک چھوٹے سے گلدستے نے دیرے 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 کر کے پورے گھر کو چمکا دیا تو گائز اسی طریقے سے ہماری ایک چھوٹی سی اچھی حیبیٹ ایک چھوٹی سی اچھی عادت ہمیں ایک بہت سادہ اونچائیو پہ لے جا سکتی ہے وہ ہماری کمیوں کو دکھاتی ہے وہ گلتیوں کی پہچان کراتی ہے اور اس کے بعد اس کو پوری طرح سے ڈیزولف کر دیتی ہے جس سے کہ ہم پوفیکٹ ہو جاتے ہیں اور جب ہم پوفیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا ہارڈ بک بھی رنگ لاتا ہے ہمارے پوفیکشن نہ آنے سے ہمارا ہارڈ بک بھی ایک نومل بک بن جاتا ہے تو گائز پوفیکشن ہونا بہت ضروری ہے اور پوفیکشن کے لئے سب سے ضروری کیا ہے اپنی مستکس کو پہچاننا اگر آپ نے اپنی مستکس پہچاننا اپنی کمیوں کو نکال لیا اور پھر اس کو صدھار لیا تو گائز سیکسس ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روپ سکتا گوڈ بائی ٹیک